ہلو نمسکار دوستو میں ہوں لکن سینی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا یوٹیوب چینل سیویل گارڈنی دوستو آج میں آپ کے لئے پیٹونیا کی ویرائیٹی لے کے آئے ہوں کہ پیٹونیا کس پرکار لگائے کس پرکار مٹی تیار کرے کیا کیا فٹیلائزر کا اپیو کرنا چاہیے ادھیک فول کس پرکار لائے فلاورنگ لانے کے لئے پیٹونیا کو آپ گمبلے میں لگائے یا مٹی میں ادھی فلاورنگ کہاں پہ دیتا ہے یہ دان رکھے تیسری بات کہ اس کو لگاتے سمیں کتنی سن لائٹ کی آبشت سکتا ہوتی ہے پانی کس پرکار ڈالے کتنے دنوں میں پانی ڈالے آج پیٹونیا سے ریلیٹیپ آپ کو ساری جانکاری اس ویڈیو ملے گی ویڈیو لاسٹ تک جرور دیکھیں دوستو چلو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹونیا لگانے سے پہلے اس کی مٹی کس پرکار تیار کریں آپ یہ بات دہان رکھیں کہ اگر آپ مٹی میں لگا رہے ہو یا پوٹ میں لگا رہے ہو سیم پروسیس دونوں کے لئے ہے اگر آپ پوٹ کے اندر لگا رہے ہو تو پوٹ کا سائز لمبا چوڑا ہوا فیلا ہوا والا پوٹ لے جس کی ہائٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے نورمل ہائٹ ہوئے وہ ہی پوٹ لے اس کے اندر گروت اچھی کرے گا پیٹونیا کو پھیلنے کے لئے جگہ ملے گی اگر آپ لمبے والا پوٹ لیتے ہو اس میں گروت ہوتی ہے لیکن وہ پھیل دنگ سے نہیں پاتا ہے اس لئے آپ کمبلہ جو سائز ہو وہ ہی لے اور اچھا سائز لے بڑا سائز نہیں لے فیلا ہوا سائز لے آپ اس کے لئے آپ مٹی تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کوکو پیوٹ لے کمپوشٹ کھاد لے اور آپ کے پاس جو مٹی اویلیول ہے وہ مٹی لیں ان تینوں کو ملا کر آپ ایک اچھی مٹی تیار کر سکتے ہیں اس میں کوکو پیٹ لینے کا سب سے اچھا فائدہ اس لئے ہے کیونکہ اس کے اندر جو پیٹونیا کا جلدی گروت کرتا ہے اس کی جڑے جلدی فیلتی ہے اور یہ گروت بھی جلدی کرتا ہے اور یہ پورے سیزن مطلب چار میں نے آپ کو اچھی فلاورنگ دیتا ہے اس لئے ہم اس میں کوکو پیٹ کو اپیوک کرتے ہیں آپ جمین میں لگاؤ یا پورٹ میں لگاؤ دونوں میں سیم اپیوک کریں آپ تو آپ کو فلاورنگ بھی اچھی ملے گی پیٹونیا گروت بھی اچھی کرے گا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پانی کیسے ڈالنا چاہیے پیٹونیا میں آپ ہمیشہ دھان رکھیں پانی پرڈے پانی ڈالیں آپ اس کے اندر اس کو پانی کے آپ سکتہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ اس کو موشیر کے حساب سے نہ دیکھ کر اس کے پلانٹ کے حساب سے دیکھیں کہ اس میں پانی کیا بھی سکتہ زیادہ ہوتی اس لئے دان رکھیں کہ پانی آپ اس میں پرڈے پانی ڈالیں ایسے نہیں کہ آپ پورٹ کو ڈیلی فل بھر دیں اتنا نہیں نورمل پانی ڈالیں تو آپ کا پیٹونیا اچھا چلے گا تیسرا کے ادھیک فلاورنگ اور ادھیک فلاورنگ چاہنے کے لئے آپ کو اگر اس کی گروت بھی اچھی ہو تو اس کے لئے آپ سرسو کی کھل کا اپیو کر سکتے جو آسانی سے آپ کو باجار کے اندر اویلیول ہو جائے گی تو آپ اس کو لے کے آئے گھر پہ لے آئے آدھیکلو ایک کلو آپ لے کے آئے جتنے آپ پیٹونیا ہو اس حساب سے آپ جیسے آپ کے پاس دس پیٹونیا کے پیڑے تو آپ اس کے اندر پانچ چمچ سرسو کی کھل لے کے اور اس میں پانی ڈال کے اور ایک ہفتے کے لئے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں جب وہ گل جائے تو اس میں سے آپ جیسے آپ نے پانچ چمچ سرسو کی کھل لیے وہ گل کے تیار ہو گئی ہے تو اس کا ڈبل آپ اس میں پانی لے پانی لینے کے بعد آپ جیسے پانی ڈالتے ہو جڑوں میں اسی پرکار اس کو آپ چار دن میں پانچ دن میں اس کے اندر ڈالیں اس سے یہ رہتا ہے کہ اس کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے وہ فنگس نہیں لگنے دیتا ہے اور فلاورنگ بھی اچھی دیتا ہے اس لئے اور فلاورنگ اچھی دیتا ہے دوسرا کے جو فول ہوتے اس کے اندر کلر جو ہوتا ہے وہ ڈارک اچھا کلر آتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور تیسری بات ہے یہ ہے کہ آپ اس کو فل سن لائٹ کے اندر ہی لگائیں فل سن لائٹ کے اندر ہی لگاؤ نہیں تو اگر ادر سے آپ دوسری جگہ لگاتے ہو جس پہ چار سے تین سے چار گھنٹے دھو پاتی ہو تو ماں پہ اتنی اچھی گروتھنگ نہیں کرتا ہے جہاں پہ سن لائٹ آتی ہو ماہی پر ہی لگائے تو ماں پہ آپ کو اچھی فلاورنگ دیکھنے کو ملے گی اور آپ کو مطلب آپ کے جو ایریا ہوتا ہے اس کو پورے کو کبریج کر لے گا پیٹونیا کبھی بھی لگائیں آپ مکس کر کے پیٹونیا لگائیں جیسے آپ نے ایک جگہ ریٹ لگا دیا جیسے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو اس میں ایک جگہ ہم نے ریٹ لگایا دوسری جگہ ہم نے یہ غلابی کلر کا لگایا ہے تو یہ رہ گا کہ جیسے یہ گروت کرے گا تو یہ پورے ایریا کو کبریج کر لے گا اور اس میں الگ الگ فلاورنگ دیکھنے کو ملے گی تو یہ بات دھان رہ گئیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریں دھن دھن